چلیے جناب بڑھتے ہیں جی آگے اب ذرا بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی خبروں کی اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے انتخابی فرستوں کے حوالے سے کیونکہ کل انتخابی فرستوں کا آنا تھا اور رات دیر گئے تک تمام تر معاملات جو ہے وہ سامنے رکھے گئے اور کل ہی یہ بات سامنے آئی کہ جمہو کشمیر کے اندر جو نئے سرے سے انتخابی فرستوں پر نظر سانی ہو رہی تھی اور یہ نظر سانی کب ہو رہی تھی جب جمہو کشمیر کے اندر حد بندی کا پروسس مکمل ہو گیا ہے اور اب کل ملا کر سات لاکھ بہتر ہزار نئے ووٹر جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اندر درش کیے گئے ہیں پوری یونین ٹیریٹری کے اندر نئے ووٹر ہے سیون پوائنٹ سیون ٹو لیک سات اشاریہ بہتر سات لاکھ بہتر ہزار نئے ووٹر جو ہے وہ ہوئے ہیں اور اس طریقے سے اب جو نئے پولنگ سٹیشن چونگے حد بندیاں نہیں ہوئی ہیں کچھ نئی کونیچنسیاں ماردی وجود میں آئی ہیں اور اس طریقے سے چھ سو تیرہ نئے پولنگ سٹیشنز کا بھی قیام عمل میں لائے گیا یہ نئے پولنگ سٹیشنز ہوں گے جمہ کشمیر کے لیے فائنل الیکٹرول رول پبلش کر دیا گیا ہے چیف الیکٹرول آفیسر صاحب کی طرف سے یہ اطلاعات رات دیر گئے دی ہے تاہم یہ جو پروسس جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا چونکہ آن لائن چلتا ہے اگر کسی نے ابھی بھی نہیں کیا ہو وہ کر سکتا ہے وہ پروسس بھی کنٹینیو رہے گا اور اس میں اب ترہ ترہ کی جو باتیں آ رہی تھیں کہ جناب جب پہنی پریس کانفرنس کے دورا یہ کہا گیا تھا کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ ووٹرز بڑھیں گے ایسا ہوگا تو کافی ہنگامہ ہوا تھا تو کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور اس کے بعد ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جوائل کریں گے اچھا جی زراعہ کے مطابق کوئی بھی ایب نارمل انکریز نہیں ہوا ہے جی ووٹرز کے اندر تین سال میں دس فیصدی کا اضافہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں دس فیصدی کا اضافہ ہوا ہے اور جو تجزیہ نگاہ رہے ہیں ان کے مطابق یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ دس فیصدی تین سال میں بڑے ووٹرز ایسا کوئی یہ نارمل کھیں گے جی اب جب ہم انکریز دیکھتے ہیں جو بڑا ہوا جی سات لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو بہتر ووٹرز جو بڑے ہوئے ہیں اس میں کل ملا کر جب آپ دیکھیں گے جو چیف الیکٹر آفیسر کا ماننا ہے بڑی ٹرانسپیرین طریقے سے یہ معاملہ جو ہے وہ کیا ہے جو ہمارے پاس درخواستے آئی ہیں ان کو پھورو لی دیکھا گیا ہے تب جا کر انکلوڈ بھی کیا اور تب جا کر ڈیلیڈ بھی کیا گیا ہے سیونٹی فائیب لیز یہ جو ابھی ہمارے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں جی وہ یہ آ رہے ہیں کہ سیونٹی فائیب لیک ایٹی سکھ تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ نائنٹی نائن میں سے یہ جو ٹوٹل ووٹرز ہمارے پاس ہے تقریبا اس میں سے ہمارے پاس تھرٹی نائن لیک پوٹی ایٹ تھاؤزن فائی فینڈرڈ ایٹھ ونٹی فائی مرد ہے اور اسی طریقے سے چھتیس لاکھ سے زیادہ خواتین بھی ہے اور ایک ہزار ایک سو بارہ تھرڈ جنڈر ہے خوجہ سراؤں کو جنا آپ کہہ رہے ہیں جی اس کے ساتھ ساتھ جب آپ دیکھیں گے یہ فورم سکس جو ریسیو کیا گئے ہیں وہ جارہ لاکھ چالیس ہزار ساتھ سو سے زیادہ تھے فورم سکس جن میں نام کو اندراج کرانے کے حوالے سے کمپیٹر ایتھارٹیز کے پسامنے فارمز دیئے گئے تھے گیارہ لاکھ چالیس ہزار ساتھ سو ستھر میں سے گیارہ لاکھ اٹھائیس ہزار چھے سو ستھر کے آس پاس ایکسپٹ کیے گئے ہیں اور بارہ سو سے زیادہ وہ جو ہے بارہ ہزار سے زیادہ ریجیکٹ کر دیا گئے ہیں جی یہ فورم سکس کا معاملہ ہے اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو اور کھنگال کر دیکھیں گے جب ریجیکٹ اور ڈیلیٹ کا معاملہ ہے تو تقریباً اکتالیس ہزار سے زیادہ رکیسٹ آئی تھی کہ ناموں کو ڈیلیٹ کرنا ہے یہ ریسیو کی گئی تھی ایتھارٹیز کی طرف سے 35,822 ایکسپٹ اس میں ہوئی اور تقریباً 53,935 وہ انکریز ہوا ہے جی 0.58 سے 0.52 سے 0.58 تک یہ جو SSR ہمارا ہوا ہے یہ جو ہماری electoral process کا حصہ رہا ہے اور اس میں gender ratio بھی اتنا بڑا نہیں ہے 921 سے یہ سیدھے چلا گیا ہے جی 948 میں یہ رول ہو گیا ہے یہ میں technicalities آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا ہوں کل electoral officer صاحب کا ماننا کی طرف جتنے بھی ہم نے نئے اندراج کی اور ان میں 99.99% لوگوں کے فوٹو ہم نے چسپا کیا ہے تاکہ کسی طریقے کا کوئی confusion نہ رہے 99.99% لوگوں کے فوٹو جو ہے وہ درج کر دیے گئے ہیں اچھا جی اس کے ساتھ تا اب یہ سارے process مکمل ہوا ہے تو نظرے کہاں پر مرکوز ہے ڈلی پر ڈلی پر اس لیے مرکوز نظرے ہے کیونکہ خبر یہ ہے کہ مارچ کے آخر میں اب election commission of India کے اندر meeting ہوگی جس کے اندر یہ حتمی فیصلہ لیا جائے گا کہ کیا جمہو کشمیر کے اندر electoral process کو آگے بڑھایا جائے اسملی کے جو نشستیں خالی پڑی ہیں پچھلے کئی سالوں سے اس پر چناو کرایا جائیں یا فیلال کچھ اور دیر رکا جائے اور پہلے پنچائت اور دیگر چناو کرایا جائیں یہ حتمی فیصلہ مارچ کے آخر میں لیا جا سکتا ہے اس طریقے کی خبریں جو وہ ہمارے پاس ہے یہ تو خبروں کی خبر تھی لیکن ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں میرے ساتھ آہ محمد صبح تارگامی ہے آہ ترجمان ہے پی ای جی ڈی کے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر لیجسلیٹر ہے اور اس پورے معاملے پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں سی پی آئیم کے سینئر لیجوم میں ان کا شمار ہوتا ہے تارگامی صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے آہ کافی شور سنا تھا کہ جناب لاکوں کی تعداد میں ووٹرز بڑھیں گے اور پھر آہ باہر کے لوگ بھی آئیں گے اب جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اور جس طریقے کی ٹیکنیکلٹیز کو بتایا جارا جناب تین سال میں یہ کوئی جو بڑا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دس سال میں اتنا بڑا ایک روٹین میٹر ہے آہ کس طریقے سے آپ اس کا رییکٹ کریں گے اور کیا آج کے دن میں آپ مطمئن ہے جو پروسس چلا ہے آہ دیکھیں جہاں تک آہ یہ ریویجن کا اپگریڈیشن کا تعلق ہے یہ عمل جو الیکشن کمیشن آف ہنڈیا نے شروع کیا خدشات تو ہماری طرف سے پیدا نہیں ہوئے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے خدشات پیدا کرنے کی جمعہداری اب بھی سنبھال نہیں ہوگی پہلے اس بیان کو لے کر جو چیف الیکٹورل آفیسر صاحب نے دیا اور اس کے بعد اس کی درستی کی خاطر ڈریکٹر انفارمیشن نے وضاحتی بیان دیا سرکار کی دکھر اندازی نمائع ہو گئی اور یہی پر بس نہیں جب پولیٹیکل پارٹیز میں ایک کنسرن پیدا ہوا خاص طور پر نام بیجی پی پارٹیز میں پورے ریجن میں جمعہ میں کشمیر میں تو مشاورت کا عمل شروع ہوا جس کے لٹیجے میں آل پارٹیز میٹن ہوئی اور ساتھی ساتھ ایک کمیٹی کو بھی تشکیل دیا گیا اور لازمی طور پر جب عوام کا کنسرن پیدا ہوا یہ معاملہ ہمارا ہے جمہوریت اور قانونی دائرہ آئینی دائرہ اب بھی ملک میں موجود ہے تو بلا قانون سے باہر آئین سے باہر کچھ عمل کیا جائے عوام کی خواہشات کے خلاف وہ ہمیں منظور نہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں انہوں نے آل پارٹیز میٹن بھی بلائی جس میں بھی یہ کہا گیا کیا ایسا نہیں ہوگا یہ افواہے ہیں یہ غلط بیانی ہیں بارال یہ ہوا اپنی جگہ لیکن بعد میں یہ کہا ہے جو ڈسٹرٹ ماجسٹیٹ جو جمعوں ان کی طرف سے ایک لکھا ہوا آڈر اکباروں میں چھپا ہماری نظر سے گزرا بلا مجھے بتائیے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا آج تک نہیں بتایا ہے سرکار نے انتظامیہ نے اس کی وضاحت تک نہیں کی اور بیعت میں جب واپس بھی لیا وہ فیصلہ یہ کہا گیا چچا ہوا ریٹن وضاحتی بیان بھی اجرا نہیں ہوا نہ سرکار کی طرف سے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تو لاجمی طور پر یہ جو خدشات ہے خدشات غلط نہیں رہے خدشات چھے خدشات پائدہ ہوئے اس عمل سے جس عمل کا میں نے بھی زنگر کیا اور میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑی بات ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے باہمی اقتلافات کو دور رکھا اور ایک ساتھ مل کر ایک آواز اٹھائی کہ ووٹ کا اہلیتار یہاں کے لوگوں کو ہونا چاہیے آئین کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے اور یہ ایک بڑی وجہ بن گئی ہے شاید کہ وہ نہیں ہوا جو کچھ لوگ حکملان پارٹی کرنے کے حکمیں تھی یا وہ کرنا چاہتے تھے بہرحال میں اس بات میں نہیں جاؤں گا ابھی میں ٹرول کر رہا ہوں فریانہ سے اور اس وجہ سے میں نے پورا مطالعہ نہیں کیا اس میں کتنے انکلوجن ہوئے اور ڈراب آوٹس کیا ہے اور کیا یہ یونیفارمن لیون پر ہوا کس دیسٹ میں کتنا ہوا اور میری خیال میں آہ 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 بہت کچھ کھنشات دور بھی ہوئے اس لحاظ سے کہ جو آہ کھنشات پیدا ہوئے تھے آہ اس میں آہ شاید سرکار پر انتظامیہ پر اور چیف الیکٹرون الافیسل نے بھی یا الیکشن کمیشن نے بھی آہ ہماری بزارشات کو دیرے گور رکھا کھنشات کو دیرے گور رکھا چاہید اس میں کمی آئی ہے لیکن اس بارے میں ایک مفصل تجزیع کی ضرورت ہے بیس کی ضرورت ہے مشاورت کی ضرورت ہے اور اس جمن میں پولیٹیکل پارٹیز نے ایک کمیٹی کو بھی تشکیل دیا ہے جسٹس حسنہ انصاف کی سیادت میں اور مجھے امید ہے کہ وہ پوراں ملیں گے جائزہ لیں گے اور گلستان اور میڈیا سے وہ بھی کر لیں گے عذاب ہے تاکہ جو بھی صبحات ہیں شکریہ حقوق ہے آہ ان کے بارے میں ہمارا رجوع بہت شکریہ جی آہ تارگامی صاحب آہ وقت نکال کر بات کرنے گا ربندر شرمہ صاحب آہ ترجمہ نیالہ ہے کانگریس کی آہ یونین ٹیریٹری کے اندر یہ بھی ہمارے ساتھ جوائنٹ کی ہیں جی فون لائن پر آہ ربندر جی بہت شکریہ صاحب جوائنٹ کرنے کے لیے آپ کے سٹیٹمنٹ آپ کی پریس کانفرنس اور جمہو کے اندر جس طریقے کی آواز تھی خدشات کافی زیادہ تھے کیا میں آج کے دن یہ مانوں کہ وہ خدشات آل موسٹ زیرو ہو گئے ہیں اور اب ایک شفاف نظام ہمارے سامنے ہاتھ میں ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو خدشہ پولٹیکل پارٹیز کو تھا وہ تارگامی صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے ہیں تھوڑی دیر پہلے کہہ چکے ہیں اور دبے الفاظ میں وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ شاید آل اس ویل ہے جی اب آگے بڑھا جا سکتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ خدشات تو کیف لٹر کی طرف سے بزار کیے کہ جب بڑھوڑکا 25 لاکھ بوٹر جو ہے وہ ایڈ ہوں گے مجھے نہیں پتا ہم نے اسی بار سوال اٹھایا تھا کس بنیاد پہ وہ جی اردازہ لگا سکتے ہیں کہ 25 لاکھ جو ہاں بوٹر ایڈ ہوں گے اور اس کے بعد ایک پریشر بنا جو آل پارٹی جس میں جانتا جمہو بیس پارٹیز بھی جنہوں نے کہا کہ ہمارا حق کے ووٹر جو ہے جی جمہو کا ملے جمہو کا ووٹر چھوڑا چاہیے اور اس میں چاہے جو کانگرس چے علاوہ اور جائے وہ لاکھ شنجی کی پارٹی اور نوگرہ سکترن اور بھی جو پلٹیکل پارٹی تھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے اور بیڈے پی تو چیف لیکٹر اور افیسر کے سپورٹ میں پریس کانفرسز کر رہی تھی پھر دیشی جمہو کا آرڈ بھی نکلا دازہ تو یہ تھا کہ یہ پلان جو ہے اگزی کوٹ نہیں کر پائے کیونکہ ایک بہت بڑا جمہو کے اندر بھی اس کا بیڈوز ہوا کشویر میں تو بیڈوز پاہی تو کل ملاکت کے جو آواز وہ تدہ آفائی جئی اس کا بھی اثر ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا افرار پر ڈکریز گوھر صاحب اگر آپ جام سے دیکھیں گے ابھی ہم اجزامین کریں گے تاشو سی وائز ابھی تک ڈاٹا پورا ایبلیول نہیں ہے کہ گیارہ لاکھ اٹھائیس زیاد لوگ ایڈ ہوئے ہیں اب ڈیلیشن میں تو دارمل پراسس میں ہوتا ہے کہ جو لوگ کہیں ان کی ڈیٹھ ہو گئی جب وہ لوگ ڈیلیٹ ہوتے جب آئیڈیٹ ہوں گے اتنی بڑی سنکھا میں ڈیلیشن نہیں ہوتی ڈیلیشن جتنی ہوئی ہے اس میں دکھتا ہے کہ جو آگار لنکیج ہوتا ہے کیونکہ کئی جگہ کوٹر میں جب میں بھی ہوتا ہے یہ جو گیارہ لاکھ والی بات ہے یہ میری سمجھ سے بار ہے سات لاکھ بہتر ہزار ہی آہ آفیشل سٹینڈ ہے یہ گیارہ لاکھ والا فگر کہاں سے میرا یہ ہے کہ گیارہ لاکھ اٹھائیس زیاد ایڈ ہوئے چونکہ ڈیلیشن ہوا ہے آہ کتنی بڑی چھنکھیا میں کل انکریز جو مانا جا رہا ہے سات لاکھ بہتر ہزار جو مانا جا چھنکھیا میں ہے جو مجھے ابھی تک سمجھایا کہ اس میں ایک بڑی چھنکھیا ڈیلیشن ہوئی ہے اور اس میں تین لاکھ ایک ہزار لوگ ہی ہیں جو نے ایڈ ہوئے ڈھارہ انیس سال جو نارول پر آساس ہے وہ ٹھیک ہے لیکن باقی جو لوگ ہیں وہ لوگ چونی ایڈ ہوئے تھے کیونکہ وہ پیشل دین سال کی بات ہم مان سکتے ہیں تھوڑا سا اپدار میں یہ چیز ہے کچھ کچھ کانچل چیز میں سابق ہوا ایدر ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھیں گے ہمارا اس پہ یعنی بائی لارج آپ یہ کہہ رہے کہ جناب جو پتریز لاکھ والی کہانی تھی اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے جو پریشر بنایا اس کی وجہ سے ایک دباؤ بنا اور یہ دباؤ کا نتیجہ ہمارے سامنے کہ ایک سٹریم لائن پروسس ہاتھ میں ہے دیکھیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی اور کہلوانے کی ضرورت نہیں تھی اور پھر روننگ پارٹی کا جمپ کرنا اور اس چیز کو جسٹیفائی کرنا بار بار پریس کانفرس اور سپورٹ کرنا اور اس پر ڈی سی جمعوں کا آرڈر نکلنا کہیں نا کہیں اٹیمٹ جو ہے وہ ہم سمیتے تھی جس کو لگچنتا کے پریشر میں نہیں ہو سکا وہ جمعوں میں بھی اس چیز کا بہت بڑا برو تھا کہ ہمارا فیصلہ پر جہاں یا آپ یوپی اتر پردیش اتراخان مردیہ پردیش کے لوگ کریں گے تو شاید ایک اثر وہ رہا اور دوسرے بہت شکریہ جیراندر سلمجہ مردہ جوائن کرنے کے لئے فیلال بڑی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پاتھیاں یہ مان رہی ہے کہ ان کی جو جدو جہت تھی وہ پتریس لاکھ کو سات لاکھ تک لے آئی لیکن ابھی بھی جناب دیکھنے والی بات ہے کہ جو ڈیلیٹس ہوئے وہ اتنی زیادہ کیوں ہیں تو اس پر آہ باتیں جو ہے وہ ہوتی رہیں گے لیکن ایک چیز جو بڑی کلیر ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمسٹریٹو پارٹ پر جو بات کل کلیرلی بتائی گی ٹیکنیکل ایٹیز کے ساتھ سامنے رکھی ہے اس کا شفافیت کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا کافی زیادہ